کہتے ہیں کہ کرکٹ انشتاؤں کا فیل ہوتا ہے یعنی کہ جب تک لاسٹ وال نہ پڑ جائے تب تک کرکٹ میں کچھ بھی سمبھو اور کچھ بھی اسمبھو ہو سکتا ہے آج جس طریقے سے پاکستان کے ٹیم نے سری لنکا پر ایتیاسک جیت درج کی اسے صاف طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستانی بلے باجوں نے پورا دمخم دکھا جائے اور دکھایا بھی کیوں نہ جس طریقے سے ایک بار پاکستان کے ٹیم کا سینتیس رنو پر دو بکڑ ہو جکا تھا اس کے بعد جس طریقے سے شفیق جو اپنا دوسرا میچ کیل لے تھے اور محمد رجوان جو پاکستان کے بکڑ کیپر ہیں دونوں کے بیچ ایک سو چیتر رنوی کے ریکارڈ سازداری ہوتی ہے اور اس میچ میں آپ کو بتا دے کہ محمد رجوان نے ایک سو اکتیس رنوی کے ناباد پاری کل لی اس سے پہلے آپ دیکھیں گے جس طریقے سے سری لنگائی بلے باجوں نے تابر تور ثروبات کی یعنی کہ ایک سمجھ جب کسل منڈیس اور سمر بکرما بیٹنگ کر رہے تھے تب یہ انمال لگایا جا رہا تھا کہ سری لنگا کے ٹیم آسانی سے سو چار سو یا چار سو رنوں کو ٹارگٹ دے گی پاکستان کو لیکن جس طریقے سے جب کسل منڈیس کا بکڑ گرتا ہے سمر بکرما آؤٹ ہوتے ہیں تو سری لنگا کے ٹیم ساڑھے تین سو رن بنانے میں اصفل رہتی ہے یعنی کہ سری لنگا کے ٹیم اپنے نردھاری پچاس اوبر میں ماتر تین سو چوالیس رن بنا پاتی ہے اس میچ میں جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے طرف سے حسان علی نے سب سے زیادہ چار بکٹ چٹ کئے وہیں اگر بات کیجئے ہاری سروب تو ہاری سروب کے نام دو بکٹ رہے لیکن پورے میچ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ایک بار پھر سے اس میچ میں پاکستان کے کپتان بابا راجم پوری طریقے سے بفل ثابت ہوئے یعنی کہ بابا راجم نے جس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کو یا پاکستان کرکٹ پریمیوں کو یہ امید رہتی ہے کہ بابا راجم آئیں گے رن بنائیں گے تو بابا راجم اس میچ میں خاص کچھ نہیں کر پا ہے اور پندرہ گیدوں میں وہ ماتر دسترم بنا کر پیویلیوں تلتے بنے کیونکہ اس میچ میں آج صفیق کو موقع ملا اور یہ موقع کو انہوں نے ساندار طریقے بنایا انہوں نے صدقی پاری کھیلی اس میچ میں جس طریقے سے آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ دونوں ٹیموں نے ایک ہی بدلاؤ کیے تھے جہاں پر فقر جمع کی جگہ پر آج صفیق اوپننگ کر رہے تھے وہیں پر راجستہ کی جگہ چوٹل مہنگ تیچڑا کو ٹیم سلنکائی نے اپنے ٹیم میں سامل کیا تو سب ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے ٹیم کبھی بھی دو سو ساٹھ پلس ٹارگٹ کو چیز نہیں کر پائی تھی آج پاکستان نے وہ بھی کر کر دکھایا یعنی کہ تین سو پہتالیس رنوں کا ٹارگٹ نو نے چھے بگٹ سیس رہتے ہوئے اپنے نام کیا یعنی کہ پاکستان کی ٹیم نے لگاتار اپنی ورڈ کپ میں دوسری جیت اس میں درج کی ہے اور اس میں سب سے بڑا یوگدان اگر دیکھا جاتے ہو محمد رجوان اور شفیق لاشٹ میں جس طریقے سے افتقار آئمید آ کر دس والوں پر بیس رن ناباد بنا کر جاتے ہیں اپنے آپ میں یہ بھی کافی اچھی پاری رہی لیکن اگر بات کی جائے جس طریقے سے سری لنکائی بالوں نے کافی نراز کیا اگر مجسنگا کو چھوڑ دیگا جائے تو باقی سارے گیت بات بھی فلڈ ہے کیونکہ مجسنگا نہ دو بھی گر جٹ گئے تھے جس طریقے سے ایک بار یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان اپنے آپ کو میچ میں پوری طریقے سے آردین جڑا رہی یعنی کہ پاکستان کے ٹیم بیک پوٹ چلی گئی ہے لیکن شفیق اور محمد رجوان کی پاری کو پاکستان کی ٹیم ہمیں ساعد رکھے گی کیونکہ پاکستان کے ٹیم نے اس میچ میں ساندار چیز درج کی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طریقے سے چودہ طریق کو احمد آباد میں بھارت کی کلاپ اس کا مقابلہ ہونے والے یعنی پاکستان بھارت کلاپ کلے گی اس میچ میں اگر بابا راجم نہیں چلتے ہیں یا پھر ان کے اوپنر بلے باج امام الحق نہیں چلتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشدائق بھی صحیح ہوگا یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان کو پرباوت کرے گا کیونکہ بابا راجم ایک ایسے اسٹر پلئر ہیں جو بسو کے نمبر میں بلے باج ہیں پھلال ایسے ہی سپورٹ سے جوڑی یعنی کھیل سے جوڑی خبروں کے لیے اور ورلڈ کپ کے پل پل اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں نیوز ورلڈ انڈیا دھنوا